یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں پھر یہ کہنے لگے لوگ ہم کو کہاں صحیح دین پر آ گیا صحیح معاملہ تحقیق کر کے عمل کرتا ہے تو یہ نہیں لوگ کہیں کہ یہ تو بے دین تھا جب اچھا تھا دین پر آیا تو بد اخلاق ہو گیا دین بدنام ہو گیا پھر دین پر آ گیا تو ایسا ہو گیا معاملہ تو لوگوں کی اصلاح دعوت دینا بہت سواب کا کام ہے اور یہ چند باتیں حالانکہ بہت سارے ہم کو چیزیں اس کے اندر بلتی ہیں درد سے ہمارا غل لمبا جو ہی جا سکتا ہے اتنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک کتاب بھی ہے اس کے تعلق سے آتی ہے اسی میں سے لیا ہوا ہے پورا اصلاح کا گلتیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ یہ ایک ہی کتاب ہے جو لکھی ہوئی اصلاح کے طریقے پر اس کے علاوہ کتاب مشکل ہے پھر تو ہم کو چھاٹنا پڑتی ہے ایک بوزو پر ایک کتاب لکھی ہوئی تو یہ کہ ہم اس کے اندر یہ اور اس ثواب کو کھونا دے کیونکہ کسی کی اصلاح کرنا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی اگر ایک آدمی تیرے کہے پر صحیح دین پر آ جاتا ہے تو سرکوٹ سے بہتر ہے تیری یا ایک میں کہا کہ یعنی جمین اور آسمان سے تیری لیے بہتر ہے ایک آدمی کہ کر آپ اصلاح کر دے تو صحیح دین پر آ جاتا ہے تو کیوں ہم اس ثواب کو کھو دے ہماری گلتی ہے اور اپنے طریقوں سے اور اسے لوگوں کے طریقے سے جو مکرر کو ہم سنتے ہیں اور وہ جو ہے فٹا پٹ سیدھے فتو پھیکتے رہتے ہیں اور اس کے طریقے سے ہم اپنے کیوں سواب پجائے کریں ہم صحیح طریقے سے ہر چیز جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لے رہے ہیں اصلاح کا طریقہ بھی لے دعوت کا طریقہ بھی لے تو ہر چیز کو سکھنے سے آتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے یہ اتنی آسان یہ سب کچھ کو زندگی میں اپلائی کرنا پڑتا ہے دیرے دیرے کریں گے تو یہ انشاءاللہ پھر زندگی میں آ جائیں گے تو جو طریقے بتائیں ہیں اور میں جو اس کے اندر جو چیز ہے جس کو اللہ نے خود کہا کہ ہم نے ان کو اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز کیا تو اخلاق سب سے پہلے ہمارا آنا چاہیے اخلاق آئے گا کردار آئے گا کردار آتا ہے تو پھر لوگ دیکھ کر کہ ہاں آئے ہیں اس کے اندر بات کرنے کا تحسلی کا ہے اس کا کردار اس کا رہن سین اس کا جو ہے بیوی کے ساتھ معاملہ بچوں کے ساتھ معاملہ پڑوس کے ساتھ معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ تو ہر آدمی اس سے جڑنا چاہتا ہے تو اپنے کردار کے اندر پکتگی آئے گے تو پھر لوگ آئے یہ نہیں کہ پھر گصہ چلانا بورے الکا بیدتی ملون کافیر مشریق یہ چیزیں ہمارا کام نہیں ہیں یہ سب شیطان کے بھیکاوے ہیں اور اگر بار بار کوئی آدمی اس چیزوں پر بھڑکتا ہے بار بار غصہ ہو جاتا آدمی اس کو پھر مزاگ کا موضوع بنا لیتے ہیں کہ دیکھا میں نے کئی لوگوں کو وہ دن پر یہ سا بھی نہیں روز روز بھی جیسا نہیں ہونے چاہی کہ آپ روز ہی لوگ پیچھی پڑھ جاتے جب جو ملے ملے کے اندر بھائی یہ غلط وہ غلط پھر آگے ملا یہ غلط ہمیشہ بھی نہیں لگنا چاہی یہ پھر لوگ اس کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی پھر لوگ اس کو مزاگ بناتا ہے اور دیکھو عجرت آ رہے وہ عجرت فلاں یا فلاں اس کو پکارتا ہے پھر اس کو چھڑتے ہوں مزاگ کا موجود بن جاتا ہے خود اس کو لگتا ہے کہ میں تو کام کر رہا ہوں لیکن پتا چلا کہ تو مزاگ کا موجود بنا ہوا تو یہ ہم نہیں کرنا چاہی تو بار 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 بھی غصہ ہوئے اور یہ تو لال جی ہے چلو اس کو ابھی لال کرتے ہیں اس کو بول کی تو لوگ پھر اس کا مزاگ کا موجود بن جاتا ہے اور جو ہمیں خالص نیت سے کریں اخلاق کے ساتھ سنت کے طریقے سے اللہ کی رضا کیلئے کریں دعوت اور اصلاح کے کام کو تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت یہ دونوں میں کام آئے اور اس کو ہم زائے نہ کریں تاکہ ہمارے دنیا